وہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کلیپس تھا کوئی گیپ تھا ایسا اس لیے زمبابے کے جو وزیر کھیل ہیں اور جو چیزمن کرکٹ بورڈ ہیں انہوں نے بھی اس چیز کام دیا دیا ہے کہ ایسے سیکیورٹی انتظامات کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کرکٹ کے لیے بلکل پرامن ملک ہے اور وہ اس چیز کو انڈورس کریں گے اپنے ملک جا کر اور بتائیں گے کہ زمبابے کی تین کو پاکستان جانا چاہیے کیونکہ کھیلوں سے اور پرکٹ سے دولوں ملک ایک دوسرے کے مزید قریب آسکتے ہیں ساتھی موجود رہیے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق کپتان آمر سحیل صاحب آمر سحیل صاحب ایک کے بعد ایک بڑی خوشخبری مل رہی ہے سے پہلے ورلڈ 11 کی بات ہمارے سامنے آئی پھر ویسٹ انڈیز کے دورے کے حوالے سے بھی باتیں باتیں انہیں شروع ہو گئی ہیں زمبابے کو بھی دعوت دی گئی ہے یعنی کہ جب باتیں شروع ہوئی ہیں تو پھر کام بھی شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ ٹیمز بھی یہاں پر آئیں گے یہ بڑی خوششان بات ہے کہ اب گورنمنٹ نے بھی اس کا اونس لینا شروع کیا ہے اور انہوں نے بھی فیل کرنا شروع کیا ہے کہ انجرنیشنل کرنے کو پاکستان آنا چاہیے اور وہ اپنی اپنی ڈیپرومیٹک اور گورنمنٹ لیبل کی اوپر جو انہوں نے بات شروع کیا ہے لیٹس ہوپ کہ اس سے اور اچھی خبریں آئیں اور جو عوام ہے پاکستان کی جو سپورٹس کو بہت لب کرتی ہے ان کو بھی جو ہے وہ سپورٹس میں جو ہے گراؤنڈز پہ جا کے مائچ دیکھنے کا موقع ملے اور صرف لاہور میں ہی پورے پاکستان میں عمر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو زمبابے کی ٹیم کو فل ٹور کی دعوت دی جائے گی یا یہ سیریز مختصر ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال میں ابھی مختصر سیریز کرنی چاہیے ہمیں ہمیں ایک دم سے چھلان نہیں لگانے چاہیے آہستہ 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 اس کو کر کے سال دیر سال کے اندر پھر ہم ہمیں ایک فل سیریز جو ہے وہ اس کا انکات کرنا چاہیے تو پھر آمیر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کو پی ایس ایل سے اتنا پوزیٹیو پیغام گیا ہے کہ اب جو ملک ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ اپنی ٹیم یہاں پر بھیج سکتے ہیں لیکن جس طرح کی سیکیورٹی ہوئی ہے اور کوئی انٹوورڈ سیز نہیں ہوئی تو آہستہ اس سے تو میسیج کیپنیٹ نہیں گیا اور یہ سارے سیکیورٹی کے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو مبارک پا دینی چاہیے کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اور آگے بھی جو ہے وہ اس کو کرتے رہیں گے اور اب پاکستان کی جو عام عوام ہے اس کو بھی سیکیورٹی ملے گی آمیر صاحب آپ ہمارے ساتھی موجود رہیے گا پی ایف ایل کی کامیابی کے سمراج سامنے آنے لگے ہیں ورل ایلیون کی اعلان کے بعد ایک اور خوشخبری سامنے آ رہی ہے ایک بات پھر زمبابوے کرکٹ ٹیم کے پاکستان آنے کی امیدیں بن گئی ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے محفوظ ہے زمبابوے کے وزیریں کھیل نے ایسا کہا ہے جو کہ دورے پر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے پاکستانی حکام سے ان ملاقات بھی کی ہے اور انہوں نے نہایتی پوزیٹیو جیسٹر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ جب واپس اپنے وردن جائیں گے تو انتظامیہ سے بات کریں گے کہ ان کی ٹیم کو یہاں پر بھیجا جائے اور جو بھی سیریز ہیں وہ یہاں پر کھلوائی جائیں آئی سی سی نے بھی سیکیوریڈی سے متعلق کہا تھا کہ سیکیوریڈی تسلی بخش ہے اور اب ایک اور اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ زمبابوے کے ٹیم بھی آئے گی اور اس سے متعلق آپ کو اپڈیڈ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ اس وقت تک شیئرمن زمبابوے سے بات ہوئی ہے ہمارے نمائندے کی کیا ہونے کا آپ کو سنواتے ہیں جو وعدہ کی